سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں سب سے بڑا دیفرنس یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ پر منصف بیسی پر پروفیل لگتا ہے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ پر پروفیل نہیں لگتا سیونگ اکاؤنٹ پر زکاة کی کٹنگ ہوتی ہے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں زکاة کی کٹنگ نہیں ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں علی آئیریش بینک میں ریلیشنش مینجی کے پوست پر ہوں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیونگ اکاؤنٹ کے متعلق انفارمیشن دوں گا کہ بینکوں میں مجود سیونگ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اس کے کیا بینیفٹ ہیں اس کے لیے کیا کیا ریکوئیمنٹ ضروری ہیں اکاؤنٹ دوانے کے لیے بینکوں میں مجود سیونگ اکاؤنٹ میں جو پروفیل لگتا ہے سیونگ اکاؤنٹ پر منصف بیسی پر پروفیل لگتا ہے اگر آپ کسی اسلامی بینک پر اکاؤنٹ اوپن درواتے ہیں اس کے لیے اکاؤنٹ پر 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 50% ٹیکس لگے گا پروفٹ کے اوپر اگر آپ نان فائلن ہے تو 30% آپ کے جو اماؤنٹ ہوگی سیونگ کی جو پروفٹ لگے گا اس پر ٹیکس لگے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینک والے آپ کو زکاپ نہ کھاتے ہیں ہم اپنے حاصل زکاپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو زکاپ ایکزمشن فارم کچیری سے لا کے جس کے مالیت 100 روپیز ہوتی ہے وہ لا کے بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے اس کا بینٹ اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروایا تو سیونگ اکاؤنٹ پر آپ کی زکاپ نہیں کٹے گئی ٹھیک ہے سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے آپ کا سورس امیٹم ہونا ضروری ہے اگر آپ سیلیگ پرسن ہیں تو آپ کی سیلیگ 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 چاہیے ہوگی اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کا بزنس کا لیٹر ہے چاہیے ہوگا اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو جو بندہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے کسی بینٹ میں جائیں یہ ڈاکومنٹ لے کے انہیں بتائیں کہ میرا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کریں تو آپ کا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے کہ بینکوں میں مجود کرانڈ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے کتنا انیشل دپوزی چاہیے ہوتا ہے اور یہ کس مقصر کے لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ کمرس کرتے ہیں بھائی ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں بتائیں بیسیکلی جو لوگ کاروباری افراد ہوتے ہیں وہ بینکوں میں ان کا کرنٹ اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا جتنے پیسے ہوں اتنے ہی رہتے ہیں یعنی اس پہ جیسے سیونگ اکاؤنٹ پر پروفیٹ لگتا ہے اس پہ پروفیٹ نہیں لگتا کرنٹ اکاؤنٹ میں اس کے علاوہ زکاة کی قطوطی نہیں ہوتی کرنٹ اکاؤنٹ میں اس کے علاوہ زکاة کی قطوطی نہیں ہوتی ہے کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ میں زکاة کی قطوطی نہیں ہوتی ہے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں زکاة کی قطوطی نہیں ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو چیک بک ملتی ہے ایٹی ایم کارڈ ملتا ہے آن لائن بینکنگ ملتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو آپ موبائل ایپ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں اگر آپ نے بھاڑ جانا ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ اکانت خلقا سکتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ کسی قسم کی کٹنگ نہیں ہوتی کرنٹ اکاؤنٹ کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ زکاہ کی کٹنگ نہیں ہوتی جتنے پیسیوں الاثن نہیں رہتے ہیں کچھ بینک کرنٹ اکاؤنٹ میں چیک بک فری دیتے ہیں کچھ کے چارجز ہوتے ہیں کچھ ایٹی ایک کارٹ فری دیتے ہیں کو اس کے چارجز ہوتے ہیں ہر بنک کے ڈیفرنٹ چارجز ہوتے ہیں اگر آپ سیلی پرسن ہیں آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اگر آپ بزنس مین ہیں تب بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ